بے قراری بے قراری بے قراری تینڈا گئی بے قراری بے قراری تینڈا گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تینڈا گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تینڈا گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تینڈا گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا اور میدان محشر کو اپنے ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا اور میدان محشر کو اپنے ذہن میں رکھیں گنہگاروں کی بے قسی ان کی بے قلی کو بھی سامنے رکھیں اور ان کا کبھی حضرت آدم کے پاس جانا کبھی حضرت نوح کے پاس جانا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس جانا اور لوڈ کرانا اور پھر انبیاء کرام کا ان سے کیا کہنا یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے دو مصرے میں اتارنے کی کوشش کی ہے دیکھئے گا کی وہ صفی و خلیل و نجی وہ زبیح و کلیم و مسیح میں نے اوصاف انبیاء سے کام چلانے کی کوشش کی ہے دیکھئے گا کی وہ صفی و خلیل و نجی وہ زبیح و کلیم و مسیح از حبو کہے کہ سب نے کہا از حبو کہے کہ سب نے کہا مجھ کو چھوڑو امام آگا از حبو کہے کہ سب نے کہا مجھ کو چھوڑو امام آگا آگیا ذکر احمد سکوں کے لیے کس طرح میرے کام آگیا اور یہ بالکل مراد پاک کے رنگ میں ڈوبا ہوا شیر ہے اور اس شیر کی خوبی یہ ہے کہ سن کر جس کا چہرہ کھل جائے ہم ایسے ہی جیسے آپ کا ابھی کھلا ہے جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جاؤ اپنا اور کسی صاحب کا یہ شیر سننے کے بعد اگر چہرہ اتر جائے ویسے امکان اس مسجد طیبہ میں ایسے لوگوں گانے کا کم ہے لیکن غلطی سے کوئی آ جائے اور چہرہ اتر جائے تو سمجھ جانا اپنا تو نہیں لگتا کہیں اور سے آگیا تو شیر سننے کے بعد دھائیں بھائیں کا انوائرمنٹ بھی دیکھ لینا کیا لے کے آیا یہ سکینہ لے کے آیا ہے یا آقا کا مدینہ لے کے آیا ہے شیر کی رنگ کو محسوس کیجئے گا ملاد کا شیر میں اس کے بعد سناتا ہوں پہلے وہ عقیدے والی زبان سننے جس کا بھائیں ذکر کیا کہ فرش والے پڑھے جھوم کر عرش والے کہے لب بلب توجہ چاہوں گا فرش والے پڑھے جھوم کر ارش والے کہے لب بلب مصطفیٰ جانے رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آگیا مصطفیٰ جانے رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آگیا یہ بات تو تیہ ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا حالانکہ اس وقت جب بھی نہیں تھا یہ صرف تقریب فہم کیلئے آپ کو سمجھائے جا رہا ہے جس وقت کن کہہ کر اس کائنات نے فیقوم کا تاش پہنا تب سے لے کر سرکار کی میلات تک اور سرکار کی میلات سے قیامت تک اس سے اچھا چھڑ اس سے اچھی گھڑی اس سے اچھی ساعت اس نیل گگن نے دیکھی نہیں جس ساعت میں آمینہ کا لال دنیا میں ہے اب میں یہ کیسے کہوں کہ جب سرکار کا میلات ہوا تو اس وقت برگ و سمر کس خیال میں تھا شمس و قمر کا کیا رنگ تھا شجر و حجر کیسا چھوک رہے تھے اور خوشک و تر کس مستی میں تھے جنتی ہوریں زمین کی بلائیں لے رہی تھی آسمان زمین پہ رشت کر رہا تھا یہ ایک ایک ایسے انمول گوھر ہے کی ایک ایک کی تشریح میں کافی وقت لگے گا بس میں نے دو مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے دیکھئے گا کہ وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قربہ ہو جن و ملک ہیں آمینہ کیوں آمینہ کیوں آمینہ کیوں بلائیں نہ لے گھر میں حسن تمہ آگیا 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 آمینہ کیوں بلائیں نہ لے گھر میں حسن تمہ آگیا اور ایک میسج چند روز پہلے حضور غازی ملت کا خطاب فیض الاسلام میں ہوا تھا اس وقت ایک تاریخی واقعہ سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے حوالے سے بہت ہی دیل افروز بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا بس اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اس سے میسج کیا ملا ہے میں صرف میسج پر دو مشرے پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا کہ جب عمر بن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے دو جہاں کی دو جہاں کی دو جہاں کی ملی نعمت ہے دل میں جب احترام آگیا جب حضرت فاروق اعظم نے جبین نیاز خم کی اور دامن مصطفیٰ کو پکڑا تب انہیں دو جہاں کی نعمتیں ملی دل میں جب احترام آگیا اور علماء کرام جلوہ بار ہیں یہ آخری شیر اور حاصل کلام شیر بلکل خانقاہی رنگ میں ڈوبا ہے ہے تو نات کا شیر مگر بلکل منقبت کے رنگ میں توجہ چاہوں گا خاص طور پر ذکرِ احمد سکوں کے لیے کس طرف میرے کام آ گیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے مصرے میں کتنے لوگ کیچ کر لیتے ہیں کہ دوسرے مصرے میں کیا ہوگی خاص توجہ چاہوں گا کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اج میرے کو وہ مدینے سے پھوٹی کرن آئی سنجر سے اج میرے کو ہر طرف میں کدے کھل گئے ہر طرف میں کدے کھل گئے سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف میں کدے کھل گئے خان قاہی نظام آ گیا آ گیا ذکر احمد سکوں کے لیے اب دل تھام کے سنیے گا یہ مقتہ ہے اور بہت نازک ہے اور بڑے بڑے اساتذہ اردو زبان کے یا تفقہ فی الدین کے مالک ان کے سامنے میں نے یہ کلام سنایا بھی ہے اور اس مقتے کو انہوں نے حاصل کلام کہا دعائیں بھی دی یہ اتنا نازک مقتہ ہے اتنا نازک مقتہ ہے کہ پہلے مصرے پہ اگر آپ نے نتیجہ نکال لیا تو لینے کے دینے پہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب پہلا مصرہ ہو تو آپ چھپ رہے ہیں دوسرے مصرے کا انتظار کریں اور میرا دعویٰ ہے کہ دوسرا مصرہ پورا کان تک پہنچے گا بھی نہیں کہ پورا مجموع سبحان اللہ کا بہت نازک شیر ہے علماء جانتے ہیں کہ ماتوف ماتوف علیہ کے درمیان جو یہ حرف اور ہے یہی قابل غور ہے شیر میں اس لیے ماتوف پر کوئی عقیدہ بھی اس وقت تک نہیں بنایا جائے گا جب تک کہ اور کے بعد ماتوف علیہ کا ذکر ماتوف تو پہلا مصرہ جو ہے یہ ماتوف ماتوف علیہ دوسرا مصرہ ماتوف اب اس طرح سے ماتوف ماتوف علیہ کی جو نشبت عطفیہ ہے اس کو ملحوظ خاتے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی دقت نہیں ہوگی سمجھنے میں شیر دے رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ دیکھئے گا ذکر احمد سکو کے لیے کس طرح میرے کام آگیا عجیب و غریب تمنہ آپ سوچیں گے یہ نورانی میاں کی ہو سکتا ہے ان کی ہی تمنہ ہو ہماری یہ تمنہ نہیں مگر دوسرا مصرہ پہنچتے ہی آپ پہہ دیں گے صرف آپ کی نہیں ہم سب کی تمنہ ہے بڑی عجیب تمنہ ہے دیکھئے گا کہ نور مہشر میں اُٹھے اس طرح بیڑیاں ہوں پڑی پاؤں میں نور مہشر میں اُٹھے اس طرح بیڑیاں ہوں پڑی پاؤں میں اور آقا اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آگیا آگیا اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آگیا آگیا بے قراری تھی نید آگئی لپ جب اُن کا نام آگیا لپ جب اُن کا نام آگیا 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 بے